دیکھیں جی سیدھی سیدھی بات ہے کہ دوازارہ کو کراچی سے کٹنیپ کیا گیا ہے اس کے بعد ابھی بھی اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں وہ گینگ کے قبضے میں ہے گینگ نے ابھی تک اسے ذہنی طور پر بچی کو مفلوش کر رکھا ہے اور یہ بات میں مکمل طور پر اوثنٹک سورسز سے کنفرم کر رہا ہوں اپنی ٹیم کو متحرک کرنے کے بعد اپنی اداروں کو متحرک کرنے کے بعد تمام تر کڑیاں ملانے کے بعد ڈاٹس کونک کرنے کے بعد یہ بات کنفرم ہے کہ دوازارہ ابھی بھی ایک گینگ کے قبضے میں ہے اور ہم سب نے مل کر اسے اس گینگ سے رہائی دلانی ہے یہ ہے خلاصہ بنیادی طور پر اقرار الحسن کے اس دس منٹ کے ویلوگ کا جس کے بعد پاکستان کے اندر ایک نیا رولہ پڑھنا شروع ہو گیا ہے اور دوازارہ کیس اپنے انجام اور خوفناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے اقرار الحسن نے ایک ویلوگ کیا ہے دس منٹ کا اور دس منٹ کی ویلوگ میں یہی خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو چالیس سیکنڈ میں بیان کر دیا ہے لیکن اس کے بعد بڑی حالت خراب ہوئی ہے اس کے بعد بڑی چیخیں نکلیں بڑی مرود پڑی ہے اب یہ جو مالی گینگ ہے سارا یہ جب باہر نکلتا ہے سڑک پر جاتا ہے انہیں سبزی والا بھی گھر کر دیکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی قسم خدا کی وہ ٹیکسی ڈرائیور آئے تھا جی سٹوری سچی ہے انہیں کو اسلام علیکم کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں قسم سے وہ سی ڈی آر ریپورٹ نہیں آئی جی وہ سچی کہاں نہیں آئی جی انیس سو ستر کی فلم نہیں ہے وہ ڈاکٹر باہر نکلتا ہے تو لوگوں کو کہاں میں ڈاکٹر نہیں ہوں قسم خدا کی میں ڈاکٹر نہیں ہوں ہداکارہ جھوٹ بور رہی تھی ہوا یہ ہے کہ اقرار الحسن نے جب یہ ویلوگ کیا اس ویلوگ کے بعد پورے پاکستان میں ظاہر ہے اقرار الحسن پاکستان کا موسٹ پرومیننٹ جنرلسٹ ہے اور اس طرح کی انویسٹیگیٹیو سٹوریز میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے ایک بین الاقوامی طور پر بھی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے جس نے ایسی انویسٹیگیٹیو سٹوریز کی ہیں جس کا کوئی نعمل بات آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں اقرار الحسن کا جو کردار ہے اس طرح کی سٹوریز کو لے کر وہ ایسا ہے کہ شاید اس کی کو مثال نہیں ملتی دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں اقرار الحسن نے کیا بات کی ہے کہ زہیر جیسے بدبخت لوگ یعنی ڈاکٹر جیسے بدبخت لوگ اس مالی ڈاکٹر جیسے بدبخت لوگ لڑکیوں کو کم عمر لڑکیوں کو اپنے جہاسے میں لیتے ہیں ان کے ساتھ میسیجز پر وادے کرواتے ہیں انہیں لے کر آتے ہیں ایک گینگ پھر دوسرا گینگ پھر تیسرا گینگ اور اس کے بعد جسم فروشی اور بعض کیسیز میں تو جسم کے عذاب بکوا دیتے ہیں یہی رولا ہے بسیکلی اسی لیے مہدی علی قازمی کھڑا ہے اسی لیے مہدی علی قازمی کے ساتھ پورا پاکستان کا میڈل کلاس کھڑی ہے اسی لیے سب رولا ڈال رہے ہیں اسی لیے بشرا شیکیل جیسے اور ماریا ایلی اور میرا تو نام نہیں لیتے مجھے تو یہ بڑے بڑا کم تر سمجھتے ہیں ان جیسے صافیوں کو یہ بیٹ بیٹ کر وہاں پر گالیاں دیتے ہیں ان پر چنگارتے ہیں ان پر رولا ڈالتے ہیں نو بجے محفل لگا کر لوگوں کی کارکٹر اسیسینیشنز اور لوگوں کی بچیوں کو یہ بےہدہ الفاظ سے نوازتے ہیں یہ بنیادی طور پر پوائنٹ تھا اب یہ بات آپ سمجھئے گا چونکہ ٹیمیں متحرک ہیں چونکہ ٹیمیں انہیں فلو کر رہی ہیں اور میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں بین الاقوامی طور پر صافی اس کیس کو فلو کر رہے ہیں ان کی ایک ایک مومنٹ کو ان کا جو پچاس منٹ کا لائیو ہوتا ہے ساٹھ منٹ کا لائیو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل صافی اور مخلف ٹیمیں بیٹ کر ایک ایک ورڈ سنتی ہیں دیکھتی ہیں ان کے ایکسپریشنز کے سکرین شوٹ لیے جاتے ہیں نیچے جو کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں ان پر باتشیت ہوتی ہے تو اکرار الحسن کی اس ساری جو گفتگو کی ہے دس منٹ کی وی لاؤگ میں اس کے بعد ایک کمنٹ کیا گیا اب کمنٹ کون کس نے کیا ہے وہ جو مرکزی کردار ہیں سارے کیس کا جن کا نام فائر میں شامل تھا اداکارہ کا اور اداکارہ یہ میسیج کر رہی ہیں کہ ایکرار الحسن اللو کا پتھا ہے ایکرار الحسن اس لیے اسے ذاتی طور پر دعا زارہ کی ساتھ مسئلہ ہے یہ ڈاکٹر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ ایکرار الحسن کو اس سے اس لیے مسئلہ ہے اتنی بڑی شخصیت سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکرار الحسن نے کوشش کی کہ وہ ڈریکلی دعا زارہ سے بات کرے دعا نے انکار کر دیا اس وجہ سے اسے ذاتی مسئلہ ہے اب یہ چیز میری سمجھ سے باہر ہے کہ دعا زارہ تک اگر اکسس کر رہا ہے ایکرار الحسن اور اس سے بڑی وائس کوئی نہیں ہے اس سے بڑی اکسس کسی کے پاس نہیں ہے اس سے بڑا پلیٹ فارم کسی کے پاس نہیں ہے وہ اسے انٹرویو دیتی وہ مالی ٹبر اس کے ساتھ سارا بیٹھتا وہ ٹبر اسے وزاد دے دیتا کہ جناب یہ سارے معاملات تھے بچی اس طرح خود باگ کر آئی ہے وہ میڈیا پر آ کر بات کرتا سارے لوگ تھنڈے ہو جاتے ہیں مسئلہ ختم ہو جاتا انہوں نے اسے انٹرویو نہیں دیا اور انٹرویو جب وہ اس نے اپنے ریسرچ کی بنیاد پر وی لوگ کیا ہے تو وی لوگ پر یہ کہہ رہے ہیں اسے گالیاں دینا شروع ہو گئے اسے کہہ رہے ہیں وہ لوگ کا پٹھا ہے بشیر شکیل کو کہہ رہے ہیں اس کی بیٹی کے بارے میں اور پتہ نہیں فلانکہ ناجائز تعلقات تھے اور بھائی جو کچھ بھی تھا اور ڈاکٹر بچی اغوا کر کے لے کے گیا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ لوگ سارے بیٹھے ہوئے اس بچی کو رہا کریں تو یہ اب رولہ پڑ گیا ہے یہ لوگوں کو گالیاں دینا شروع ہو گیا یہ ٹبر سارا اور یہ ٹبر بیٹھ کر میں فلس لیے لگاتا ہے ووٹس ایپ پر بات چیت کرتا ہے کہ آج ہم نے کس کو گالیاں دینی ہے کس کا تمسخور اڑانا ہے کس کی فیملی کے پرسنل میٹر کے اندر انٹروین کرنا ہے لیکن یہ بات نہیں کرنی ہے کہ ڈاکٹر کسی انبائس صافی کو انٹرویو دے ڈاکٹر سامنے آ کر بچی کو آن کرے جیل میں جا کر جو پولیس کے جستارہ سے دو نمبر انویسٹیگیشن کی گئی ہے ایک شفاف انویسٹیگیشن کے سامنے جا کر پیش ہو عدلیہ کے سامنے جا کر پیش ہو وہاں پر یہ بیل لے کے کھزک جاتا ہے پاپڑ کھلاتا ہے وہ گرریس نے کوئی عجیب جگہ پر رکھا ہوا وہاں تک پہنچا نہیں جاتا کسی انسان کو جاتے ہیں تالے لگے ہوتے ہیں باہر سے وہ چونوں ڈاکوں جیسے انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے اور جب اس پر بات کرتے ہیں تو یہ گالیاں دینا لوگوں کو شروع کر دیتے ہیں یہ لوگوں کا تمسخور اڑاتے ہیں یہ لوگوں کی فیملیز اور ان کے گھروں میں جا کر گستے ہیں یہ ان کی بیٹیوں کی تذہیر کرتے ہیں لیکن یہ فائنل سٹیج تھا اور اس کے بعد ہم سب نے سٹینڈ کرنا ہے اور ہم سب اس خوفناک جو ڈراما تھا فلم تھی انیس سو ستر کی اس کے آخری انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں سو کلائمیس بڑا خطرناک ہے اور خوفناک آنی اس لیے ہے چونکہ میرا شک ہے کہ میدی علی قازمی میری زینب کے مطابق تو پندرہ سال علموہ میں اس نے ڈگری پوری کرنی تھی لیکن وہ اس پورے طبر کو میرے خیال میں تا عمر لے جانے کے لیے تیار ہیں اس لیے بڑا خوفناک انجام ہے ڈاکٹر کے لیے اللہ سب پر رحم کرے خیار بکھیے گا آپنا اللہ حافظ